اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو یور فیزکس لیکچر او کلاس ٹین ٹوڈے ویل سٹارٹ یونٹ نومبر سکسٹین بیسک الیکٹرونکس این ویچ ویلڈیسکس ترمیونک ایمیشن سٹوڈنٹس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایمیشن کیا ہوتا ہے ایمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی سسٹم ہے جب کوئی بھی اوبجیکٹ اس سسٹم میں سے یا پارٹیکل اس سسٹم سے باہر چلا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اوبجیکٹ یا یہ پارٹیکل ایمیٹ ہو گیا ہے مینز کہ ایمیشن مینز نکلنا آؤٹ موف کر جائے رہا اس سسٹم سے اور وہ سسٹم کوئی بھی ہو سکتا ہے لائک سولیڈ، لیکویڈ، گیس اینی ایڈر سسٹم تو کسی بھی سسٹم میں سے اگر کوئی الیکٹرونز ہے چاہے وہ پارٹیکلز ہے یا اوبجیکٹ اس سسٹم میں سے اگر باہر کی طرف موف کرے گا ایمیٹ ہوگا تو وہ ہوگا ایمیشن اب تھرمیونک ایمیشن کیا ہوتے ہیں جیسے کہ یہ نام سے پرومیننٹ ہے تھرمیونک تھرم جو ہے وہ تھرمل سے نکلا ہے جس کا مطب ہے ہیٹ سو سٹوڈنٹس کسی بھی سسٹم میں اگر ہیٹ انوارڈ ہو تو اس پروسیس کو تھرمل پروسیس کہتے ہیں سو سٹوڈنٹس تھرمیونک ایمیشن کا مطب یہ ہوا کہ جب آپ کسی اوبجیکٹ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو ہیٹ انرڈی وہ سسٹم گین کر لیتا ہے مینز کہ اس سسٹم کے جو پارٹیکل سے وہ ہیٹ انرڈی گین کرتے ہیں اور جو پارٹیکل سے وہ سسٹم سے باہر کی طرف ایمیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو تھرمل انرڈی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے جب ہم سسٹم کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو جو پارٹیکل سے وہ ایکسائٹیڈ سٹیٹ پہ آ جاتے ہیں اور جب excited state پہ آ جاتے تو particles جو ہیں وہ اس سسٹم سے باہر نکلنا means کہ emit ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو particles یا جو electrons heat کی وجہ سے emit ہوتے ہیں ان کو thermions کہتے ہیں اب جیسے میٹن میں free electrons ہوتے ہیں تو میٹن میں electrostatic force weak ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو electrons ہیں وہ randomly اس سسٹم کے اندر یعنی کہ conductor کے اندر move کر سکتے ہیں اگر ہم electrons کی example کو consider کرتے ہیں کہ let's suppose اگر room temperature ہے تو room temperature میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر system ہے like اگر conductor ہے تو اس میں جو number of electrons ہیں اس conductor کے تو وہ freely randomly اس conductor کے اندر move کر رہے ہوں گے یعنی کہ ان کے پاس اتنی energy نہیں ہوتی کہ وہ اس conductor سے باہر jump out کریں تو ہوتا کیا ہے کہ میٹن کے case میں thermionic emission easy ہوتا ہے اور زیادہ اسی case میں کیا جاتا ہے ہم کرتے کہا ہے کہ thermionic emission میں ہم heat دیتے ہیں ان electrons کو conductor کو heat up کرتے ہیں اور جب heat up کرتے ہیں تو وہ جو electrons ہیں وہ thermal energy gain کرتے ہیں اور heat up کرنے سے ان electrons کی thermal energy اس قدر بھٹ جاتی ہے کہ وہ اس surface سے باہر کی طرف jump out کر جاتے ہیں means کہ emission create ہوتی ہے اس system سے یا emit ہو جاتے ہیں تو جب بھی کسی system کو heat up کر کے اس کی heat energy یا thermal energy کو increase کر کے emission کروائے جائے تو اس procedure کو thermionic emission کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے metals میں دیکھا کہ metals کے elektrons تو اس conductor میں freely move کر سکتے ہیں پر ان کے پاس اتنی energy نہیں ہوتی کہ اس اپنی surface سے باہر کی طرف emit ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے لئے ہم نے ان کو heat up کرنا ہوتا ہے ان کا temperature high کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ heat energy gain کرتے ہیں heat energy gain ہونے کی وجہ سے ان کی thermal energy بڑھ جاتی ہے اور جو metal کے electron سے وہ excited state تک آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ surface سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں so this process is known as thermionic emission thermionic emission کا procedure جو ہے یہ زیادہ تر metals میں ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے کیونکہ electrons کی energy کم ہوتی ہے اتنی کے normal temperature پہ اپنی surface کے اندر free رہ سکتے ہیں اور اگر electrons کو اس surface سے emit کروانا ہے outward emit کروانا ہے تو اس کے لئے thermionic emission کا procedure کیا جاتا ہے heat up کیا جاتا ہے metals کو اور پھر اس procedure سے وہ electrons جو ہیں وہ outward emit ہوتے ہیں similarly filament filament جیسے bulbs وغیرہ میں use ہوتا ہے جس کو ہم tungsten بھی کہتے ہیں اب اس کو heat up کیا جاتا ہے heat up کیسے کیا جاتا ہے electric current ان کو دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ heat up ہو جاتا ہے اور جب heat up ہو جاتا ہے تو اس کی thermal energy جو آپ کو increase ہو جاتی ہے اس حد تک increase ہو جاتی ہے کہ اس میں سے electrons جو ہیں وہ emit ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور free ہو جاتے ہیں اور جس source سے یہ electrons emit ہوتے ہیں اس source کو electron gun کہتے ہیں electron gun students ایک ایسا source ہے جس میں سے beam of electron پاس کی جاتی ہیں beam of electron پانانے کے لئے electrons کو heat up کیا جاتا ہے جس کو ہم thermionic emission کہتے ہیں اب یہاں پہ جو material use کیا گیا ہے وہ conductor that is filament use کیا گیا ہے جس کو ہم tungsten بھی کہتے ہیں جب اس کو heat up کیا گیا تو electrons وہاں سے emit ہونا شروع ہو گئے اور جس source سے وہ electrons emit ہوئے ہیں اس کو electron gun کہتے ہیں students basically ہمیں جو electrons ہیں ان کا behavior پتا ہونا چاہیے جب ہم ان کو electric field میں رکھیں تو اس وقت electrons کی کیا properties ہیں کیا اس وقت characteristics ہوں گی سیم اسی طرح ہم اگر اس پہ magnetic field apply کریں تو اس وقت اس کی کیا condition ہو جائے گی کیا characteristics ہوں گی electrons کی electrons کا behavior چیک کرنے کے لئے اس کو experiment کیا جائے گا جس میں ہم جو electric fields apply کریں گی اور سیم اسی طرح magnetic fields پہ apply کریں گے تو پھر electrons کے behavior کا ہمیں confirm ہوگا کہ جب electric fields apply کریں گے تو electrons کا behavior یا اس کی characteristics کیا ہوں گی similarly magnetic field میں جب apply کریں گے تو پھر electrons کا behavior کیا ہوگا اور یہ experiment کرنے کے لئے electron gun کو use کیا گیا ہے electron gun میں سب سے پہلا جو اس کا component ہے وہ ہے filament اب filament جس کو ہم tungsten بھی کہتے ہیں اور یہ tungsten 6 volt پہ اور 0.3 ampere پہ electrons کو emit کروانا شروع کر دے گا means اس کا current ہم 3 ampere رکھیں گے اور اس کو voltage 6 volt دیں گے تو جب voltage اس کی 6 volt ہو جائے گی with the current 0.3 ampere تو پھر اس میں سے جو electrons ہیں وہ emit ہونا شروع ہو جائیں گے electron gun کا جو next part ہے جس میں high voltage جو ہے وہ attach کی گئی ہے جس کے دو terminals ہیں positive terminal and negative terminal electron gun میں next component جو deflecting plate ہے اب یہاں پہ جو high voltage supply تھی اس کا ایک terminal positive plate کے ساتھ connected ہے اور دوسرا terminal جو ہے وہ negative plate کے ساتھ connected ہے so جو electron gun ہے اس کی construction میں ہم deflecting plate use کرتے ہیں filaments use کرتے ہیں high source voltage use کرتے ہیں so students اس experiment پہ ہوتا کیا ہے کہ جب filament کو heat up کیا جاتا ہے means جب اس کو electric supply دی جاتی ہے تو وہ heat up ہو جاتا ہے تو جب tungsten heat up ہو جاتا ہے تو اس میں سے rays نکلنا شروع ہو جائیں گی according to thermionic emission procedure تو جیسے ہی filament کی thermal energy higher ہوئی electrons outward move کرنا شروع ہوگے means کہ emit ہونا شروع ہوگے اور جب electrons emit ہوگے تو ان کی direction same ہوگی بلکل straight ہوگی اور جیسے ہی اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے جہاں high voltage source supply کی ہوئی ہے تو جو positive site ہے وہاں سب کے سب electrons جانا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو unlike charges ہیں وہ attract کرتے ہیں جبکہ like charges repel کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو جب filament کو hit up کیا اور جو rays نکلیں electrons کی جیسے ہی وہ high voltage source کے پاس پہنچی وہ electrons سب کے سب جو ہیں وہ positive site پہ move کرنا شروع ہو گے جس کی وجہ سے یہ باتا چلا کہ یہ جو rays ہیں یہ negative charge ہے means کہ electrons ہیں اور electrons پہ negative charge ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ positive charge ہے اس سائٹ پہ سب کے سب جو electrons ہیں وہ deflect ہونا شروع ہو گے اپنی direction انہوں change کر دی اور وہ positive side پہ attract ہو گے کیونکہ جو unlike charges ہیں وہ ایک جسے کے ساتھ attract ہوتے ہیں تو students جیسے ہی اس system میں means کہ پروسیجر میں ہم electric field apply کریں گے تو higher potential اور lower potential develop ہوتا ہے higher potential basically positive side کو بولتے ہیں اور lower potential negative side کو بولتے ہیں تو جب filament کو heat up کیا گیا تو اس وقت یہ idea نہیں تھا کہ واقعی یہ electrons ہیں electrons کی confirmation کرنے کے لئے جو high source voltage ہے اس کو apply کیا گیا جس کی وجہ سے electric fields provided ہوئیں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ electrons بھیم ہیں یہ raise کی صورت میں نکلنا شروع ہو گئے اور یہ automatically deflect ہونا شروع ہوگی means کہ انہوں نے اپنا path جو ہے وقت shape میں change کر لیا اور یہ جو change ہوا یہ positive sign attraction کی وجہ سے ہوا پھر یہ confirmed ہوا کہ جو filament سے raise نکل رہی ہیں یہ electrons ہیں کیونکہ ان پر negative charge ہوتا ہے positive charge کو attract کرتی ہیں اپنی طرف cathode basically electrons کو کہا جاتا ہے جن negative charge ہوتا ہے اور positive charge ہوتے تو اب یہ تو پتا چل گیا کہ جو electrons ہیں وہ move کریں گے towards the anode پر یہ ایک دوسرے کی طرف attract کیسے ہوئے basically یہاں پہ force ہے that is f equal to q e q یہاں پہ electric charge ہے capital e یہاں پہ electric field ہے اور f یہاں پہ force of attraction ہے تو اگر یہاں پہ ہم electric field ہے اگر ہوتے ہیں اور move کرتے ہیں towards the positive sides means attract ہو جاتے ہیں اور یہ electrons کی deflection ہے یہ depend کرتی ہے کہ کس حد تک electric field supply کرتے ہیں تو اگر positive side پہ electric potential بہت زیادہ ہوگا تو electrons زیادہ سے زیادہ اس کی طرف move کریں گے تو جب بھی ہم electric current کی flow of electrons کی بات کرتے ہیں تو ہم اس پہ ایک electric field جو ہے وہ apply کرتے ہیں means جب ہم بیٹری اٹیش کرتے ہیں تو higher potential اور potential develop ہوتا ہے اور یہاں پہ اس experiment میں electric field apply کرنے سے یہ چیز confirmed ہوئی ہے کہ جو rays نکلتی ہیں filament کی جو beams نکلتی ہیں وہ electrons ہی ہیں کیونکہ وہ positive side پہ deflect ہوتی ہیں اور اپنا path جو ہے ویسے تو اگر وہ high voltage نہ ہوتا تو electrons جو straight move کر جاتے اور high voltage source apply کرنے کی وجہ سے positive and negative terminal ہے جس کی وجہ سے یہ چیز confirmed ہو جو electrons ہیں ان پہ negative charge ہوتا ہے اور electrons deflect ہو گئے towards the positive terminal of the battery اس کیس میں جب filament سے electron rays نکلیں گی تو جہاں high source voltage رکھی گئی تھی وہاں ہمارے پاس یہاں پہ ایک magnet ہوگا اس magnet کو یہاں پہ place کر دیں جو magnetic fields produce کر وائے گا اور horseshoe magnet کی وجہ سے جو magnetic fields produce ہوتی ہیں ان magnetic fields کا کوئی نہ اثر تو ان electron پہ ضرور ہوگا اب ہوتا کیا ہے اس process میں جیسے ہوا تھا کہ جیسے electron فیلمٹ سے امیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنا ایک straight direction follow ہوتی لیکن جیسے ہی ہرشو magnet جس جگہ پہ placed ہوتا ہے وہاں سے electrons deflect ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی position اس کو change کر لیتے ہیں تو جس direction میں وہ electrons bend ہو گے move کریں جس direction میں deflect ہو جائیں گے اس direction کو find out کرنے کے لیے flaming left hand rule ہوتی ہے وہ fields کی direction show کرتی ہے middle finger current کی direction show کرتی ہے اور جو thumb ہے وہ یہاں پہ deflection کی direction show کرے گا جس direction میں لیکٹرون deflect ہوں left hand کی جو 3 fingers middle finger four finger اور thumb ہے وہ ایک دوسرے پرپینڈکل ہونا جائیے اب پرپینڈکل رکھنے کا مقصد یہ کہ وہ 90 degree کا angle بنائیں تو اب یہاں پہ ہم اگر apply کرتے ہیں fleming left hand rule تو ہم دیکھتے ہیں جو field lines جوتی ہیں وہ north south move کرتی ہیں تو اب اس case میں اگر apply کرتے ہیں fleming left hand rule تو force invert ہوگی اور electron کی deflection ہے وہ upward ہوگی تو یہاں پہ flaming left hand rule apply کرنے کے بعد ہمیں deflection of electrons کی direction show ہوتی ہے اب اگر horseshoe magnet کی direction کو opposite کر لیتے ہیں تو یہاں پہ electrons کی direction بھی opposite ہو جائے گی تو اگر magnet کی direction change کریں گے تو opposite direction میں adjust کریں گے تو electrons emit ہوتے filament سے direction بھی opposite ہوتے